یہ فلیم سیل کا سٹرکچر ہے بیسیکلی فلیم سیل ایکسکریٹری آرگن ہے پروٹو نیفریڈیا یہ ایکسکریٹری آرگن ہے پلیٹی ہیلمنس کا اور سم نیماتورا یہ بیسیکلی ہیلپ کرتا ہے آسما ریگولیشن ایکسکریشنز میں یہ فلیم سیل کا سٹرکچر ہے جو زیودوپوڈیا ہے وہ میزنکائمہ سے بنتے ہیں جو کہ ارائگولر انشیپ ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں بیسل گرینیولز سکیٹرڈ فارم میں پریزنٹ ہوتی ہیں یہ سائٹو پلازم ہے جس میں ایک نیوکلیس بھی پریزنٹ ہوتا ہے یہ سیل لیومن ہے یہ سیلیری تفٹ یہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے جو بندلز اور فلیم سیلز ہیں ان کو ہم پروٹو نیفریڈیا کہتے ہیں فلیم سیلز نیوکلیٹڈ باڈی ان کی باڈی نیوکلیٹڈ کی ہوتی ہے کیونکہ اس میں نیوکلیس پریزنٹ ہوتا ہے بیسیکلی ہولو کیویٹی انسائیڈ پریزنٹ ہوتی ہے جو بیسل گرینیولز ہیں وہ سائٹو پلازم ہی میں سکیٹرڈ ہوتے ہیں گرینیولز جو ہوتے ہیں جو سمال فارم میں جو کہ سیلیہ کے ساتھ یہاں پر اٹیچ ہیں جو کہ پھر فلکرنگ لائک موومنٹ کرتے ہیں یہ سیلیہ جو بیسل گرینیولز ہیں وہ سیلیہ کے ساتھ اٹیچ فارم میں ہیں جب یہاں سے ویسٹ میٹیریلز آتا ہے تو یہ موومنٹ شو کرتے ہیں ایکسکریٹری مٹیریلز جو یہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے وہ کاربن ڈائک سائیڈ ہے فیٹی ایسیڈ ہے اور امونیا یہ پریزنٹ ہوتے ہیں یہ سائٹو پلازم ہی میں پریزنٹ ہوتے ہیں جو وہ سائٹو پلازم سے کدھر آتا ہے سیلیومن میں آتا ہے سیلیومن کے بعد کلیکٹ ہوتا ہوا نیرو کیپلری میں جاتا ہے جو نیرو کیپلریز ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں نیرو ڈکٹ میں یہ اوپن ہوتی ہے یہاں سے ویسٹ میٹیریل پاس آؤٹ ہوتا رہتے ہیں نیرو ڈکٹ کے بعد یہ ایکسکریٹری ویسلز میں اوپن ہوتی ہیں جو نیرو ڈکٹ ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں ایکسکریٹری ویسلز میں جو ویسٹ میٹیریل وہ بھی یہاں سے پاس آؤٹ ہوتا ہے دن جو ایکسکریٹری ویسلز ہے وہ ایک لونگچونل کینال میں اوپن ہوں گے یہ جو یہ نمبر اف ویسلز پریزن ہوتی ہے بٹ یہ اوپن ہوتی ہیں ایک لارج لونگچونل کینال ڈکٹ میں یہ اوپن ہوتی ہے سنگل لونگچونل کینال ایکسکریٹری پور میں جس سے ویسٹ میٹیول اکسکریٹری آؤٹ ہوتا ہے باڈی سے